موسیقی آن ان پالسنگ چار مہینے باؤت بھی ہاتھ نہیں لگا اور اسی کو لے کر سوال کیے جا رہے ہیں سکسینہ صاحب آپ کا رکھ کرنا چاہوں گا آن انتپال سنگھ کے مہیلہ سیوگی انرادہ کا ذکر آتا ہے ایس او جی اور ایٹی ایس مل کے اسے دھونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن اسی درمیان دو بار جیل میں جا کر وہ آن انتپال سے مل کر آ جاتی یہ واقعہ نومبر دو ہزار تیرہ کا ہے چودہ کا ہے جب چوبیس نومبر اور تیس نومبر کو انرادہ نے اسے جیل میں ملاقات کی جیل پرہری ایسے جب چاہے تب آن انتپال کو جیل کے اندر پہنچاتا تھا اور اسی کے دم پر جیل میں روزہ نہ تازہ فروٹس وہ کھاتا ڈرائی فروٹ وہ کھاتا اسے تازہ دودھ ملتا تمام طرح کی سہولیت ملتی جو چاہتا آن انتپال سنگھ سے جیل کے اندر مل سکتا تھا اس کے لیے صرف موقع قادیش کی ضرورت تھی ڈیپٹی جیل سپریڈنٹ کی اور سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام باتیں صرف اس لیے کہی جا سکتی ہے کہ کومنیکیشن گیپ ہوگا دیکھیں دو باتیں الگ الگ ہیں ایک بات تو ہے کہ جیل میں لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پیسے پہنچ جاتے ہیں یہ الگ الگ ڈیفرنٹ باتیں ہیں رولز موجود ہیں نیام ہیں کہ جیل میں کوئی بھی وقتی اگر کسی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے بشرت ہے کہ اس نے ان نیاموں کا پالن کیا ہو جو ملاقات کے نیام ہیں مجھے نہیں معلوم کہ ارنو رادہ ایک وانٹیڈ ہے اس کے لیے سارچ وارنٹ نکلا ہوا ہے اور اسی درمیان وہ اجمیت جیل میں جا کر ملتی ہے ملاقات کرنے کے لیے کوئی دکت نہیں ہے یدی ملاقات کی جو نیام ہیں ان کی پالنہ کر لی گئی ہے مل سکتا ہے جیل میں کوئی دھیان نہیں دے گا دھیان دینا چاہئے میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ ملاقات کرنے میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن یہ جیل سوبرنٹینٹس کی اور جیل کے لوگوں کی بہت سے اپیکشہ کی جاتی ہے کہ وہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ کوئی بھی اپرادی گینگسٹر سے ملاقات نہ کرے اس بات کا دھیان نہیں رکھا گیا یہ بہت بڑی لاپروائی ہے لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جیلوں کی ویوستہ آج بھی سوثال پرانی ویوستہ ہے ہم کتنا بھی کہتے ہیں کتنے بھی کمیشنز بیٹ گئے کتنے بھی ریفارم کمیشنز بیٹ گئے ایک بھی ریفارم کمیشنز کی کوئی بھی بات سرکار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی بھی سرکار میں کوئی کسی راجنیتی اس وقت آپ کو لگتا ہے سکسینہ صاحب جیل کے حالات پر چرچہ کی جانی چاہیے جب جیل میں سیندھ ہے جب جیل کی دیواریں کمزور نہیں درک چکی ہے اور جب جیل کے اندر بیٹھے لوگ ان دو دیواروں کو درکانی کے لیے ضمندار ہیں درباگ ہی یہ ہے کہ جیل کے وشے میں چرچہ تب ہوتی ہے جب کوئی ایسی درگھٹ نہ ہو جائے جیل کے وشے میں چرچہ ہونی چاہیے جب سامان نیستیتیاں ہوں اور اس وقت ہم یہ دیکھیں کہ ہم جیلوں کو کیسا بنانا چاہتے ہیں ہم آج جیلوں کو آرام گاہ بنانا چاہتے ہیں یا جیلوں کو ایک جیلوں کی طرح یہ ایک بیوستہ کا سوال ہے میں اس کو لوٹوں گا آپ سے بات کروں گا اور یہاں تک پیسے جانے کا سوال ہے یہ بہت خراب بات ہے یہ قانون کا اُلنگن ہے اور کسی بھی وقتی نے اگر ایسا کیا ہے اور وہ پکڑ میں آیا ہے تو وہ نوکری میں رہنے لائک وقتی نہیں ہیں بلکل اس بات کے لیے جانچ کمیٹی کی ریپورٹ کا بھی انتظار کرنا ہوگا دبو سینی جی ہے بھرت پور سے نمسکار بتائیے سینی صاحب کیا کہیں گے آپ لگتا ہے کالر تک آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے ہماری بسند جی دو پہلو آپ کے سامنے رکھے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا Escobar کیاuate سرکار کیلئے شرمناکömہ いやsite سرکار کا بھی کہا کہ سرکار کیلئے صل concur چنتہ ہے صلتہ نہیں سرم کی بات کر رہا ہوں صلوات سرکار کے لئے جب سرکار میں اگر ستّہ میں کوئی بھی پارٹی بتھی ہے اور اگر اس کے کارکال میں کوئی ایچی گھٹنا گھٹتی ہے تو سرکار کیلئے بڑا گمبیر سرکار اس شئے کا لےگر بڑے گمبیر بھی ہے اور گمبیر جب سے اندپال فرار ہوئے تب سے گرے منتری جی بڑے وشے پر بڑے گھمبیرتہ سے لے رہے ہیں قائدہ میٹنگ ہے ٹائم ٹو ٹائم کر کے اس کو کیسے اندپال کو ٹریس کیا جائے پکڑا جائے اس کے لیے چنتہ کرتے ہیں چار مہینے بعد یہ پتہ نہیں چل پایا کہ پربستر سے آگے جو اس جگہ سے فراری ہوئی اس سے ٹھیک چار کلومیٹر کے ریڈیس سے آگے اندپال کہاں گیا کس جگہ پر ہے کون کون اس میں لپت ہے چار مہینے میں کمیٹی ریپورٹ نہیں دے پائیے اس کو آپ کہتے ہیں کاری پرگتی پر ہے کمیٹی ریپورٹ فائنل اسٹیج تک پہنچنے تک مجھے لگتا ہے کہ ان کی یہ سوچ ہوگی کہ ہم ایک دم ملجب تک پہنچ جائیں اور جہاں سیدھا سے سوال کیا فیلحال ناکامیوں پر پردہ ڈالا جا رہا ہے سرکار کی اور سے ناکامی والا وشے نہیں ہے یہ تو آج پہلی بار کوئی پرادی فرار ہوا ایسا نہیں ہے اس سے پور میں بھی کافی کئی لوگ فرار ہوئے ہیں لیکن میں یہ درشکوں سے پوچھ لیتے ہیں درشکوں سے پوچھ لیتے ہیں درشکوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے زمینے میں کمیٹو رہی ہے تب ہی اچھے بڑی باری راجی سے بھی کمنٹ لوں گا لکشمان جی جالور سے نمسکار کیا آنیند پال سنگھ کے مسئلے پر فیلال فراری پر سرکار پردہ ڈال رہی ہے بلکل سر سرکار فراری پر پردہ ڈال رہی ہے اور بجے بھی کہ جو نیتا جی بیٹھا ہے بسند چودری جی ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر آپ کی جو گورنمنٹ ہے اس کے کون کون لوگ اس میں لپٹ ہے چال اور چریتر کو جنتہ بلکل پچھ پہچانتی بہت بہت شکریہ لکشمان جی بسند جی جواب دینا چاہیں گے نہیں راجستان سوال کرتا ہے یہ تو کی کون لپٹ ہے نہیں نہیں کس کی شہ پر بھاگا ایسا کوئی ابھی تک جانچ میں نہیں آیا کہ کسی نیتا کے اُس سے سمندھ رہے ہیں اور انہوں نے اس میں سیوب کیا ہو ایسا کوئی تکتے ابھی سامنے نہیں آئے کہ اگر پیپر میں کسی ایسی کوئی بات چھپی ہو تو وہ سپسٹ نہیں ہے اس کے کوئی جیل میں جا کے ملنے کی کسی نیتا کے کہیں ریکورڈ میں کہیں وہ چیزیں گیراج گھرک صاحب شہد بسند جی کی مجبوریاں نہیں بول پائیں گے آپ بتا دیجئے کہ آپ ناکامیوں پر پردہ ماننے کے ڈال ڈالا نہیں جا رہا بلکہ ڈال چکے ہیں نشتی مطلب سے سرکار سو پرتیشت اس میں انوال ہے اس میں کہیں کوئی دور آئی نہیں ہے جیسا آپ کے کولن نے کہا کی ویقتی ویشیس پارٹی کا نیتا آنند پال سے جیل میں ملتا تھا ویدھان سبا کے فلور میں اسی جلے کا ایک ویدھائک چلا چلا کے اس بات کو کہہ رہا تھا کی پھلانے نیتا جی جو ہیں آنند پال کے سمپرک میں بھرتپور جیل میں ملنے گے بیکانے جیل تو یہ تو جگ جائر ہو چکا تھا پھر اس کے بعد سرکار یہ کہے کہ ہم پریاس کر رہے ہیں ہم آگے بڑھ رہے ہیں گرہ منتری جی نے یہ کہا تھا کہ سات روز میں آنند پال کو ہم ارسٹ کر لیں گے آج چار مینے سے زیادہ ہوگے بینا راز نتک سرکشن کے اتنا ہارڈکور اپرادی ایک جلے کی باؤنڈی سے بھاڑ نہیں نکل سکتا یدی پرساسن اور سرکار یدی مستید ہو تو ہارڈکور اپرادی ہو چاہے کوئی بھی بیکتی ہو وہ جا راز نتک مہتوکان شاہے تھی جو آنند پال کے دوارہ پوری ہوتی تھی اس وجہ سے ان کا انوالمنٹ تھا اور اس وجہ سے وہ آنند پال کی فراری کے اندر وہ پردے کے پیچھے انوال ہیں یہ پورا راجستان جانتا ہے اس کو کتنی بار نہ جھنٹان کوشش کریں گے لیکن نشتی طرف سے سرکار جو ہے اور گرہ منتری جی کی تو مجبوری دیکھی آپ گرہ منتری جی تو کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کرائم روگنا میں کرائم کو روگ نہیں سکتا آپ رات بڑھیں گے میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے بیکانیر میں گینگشتر وار ہوا یہ جو میجیکل جو کرامات ہیں یہ کس کی ہوگی اور کب ہوگی یہ بھی میں جانوں گا لوٹ رہوں گا آپ کے پاس میں راگویندر جی دھولپور سے خالد کرشی صاحب بیکانیر سے مرسا تھے پہلے راگویندر جی آپ کے پاس آرے ہیں نمسکار بتائیے سر میرا سوال بیجی تھی کہ بسند صدری جی سے ہے جی سر کی راجستان میں مرلوک باچپاڑی ترکار آنے کے بعد اپرادیاں اور راجمیتاؤں میں ساڑھ ساڑھ کی قبریں آتی رہی ہیں اس کی لیے کیا باجپاہ دوزی نہیں ہے ہم آئے دن باجپاہ کے نیتاؤں جیسے کچھ منتریوں کے نام اس قررن میں سنتے آئے ہیں کہ ان کی سہتے ہی آننپال دل سے بھاگا ہے جی بلکل یہ ایک بڑا سوال ہے بسند جی جواب لوں گا اس سے پہلے خالیت قریشتی صاحب نمسکار نمسکار مجھے 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 مگر بھاگا ہے تو بڑی سوچی سمجھے ساجی سے مالوں کب سے اچھلی ہوگی وہ کام کر رہا ہے اپنا دیرج رکھیے پکڑا جائیں گے ہنم جی نہیں جائیں گے دیرج رکھنا ہوگا کب تک دیرج رکھویں گے میں لوٹ رہا ہوں جھالا صاحب آپ کے پاس میں بسند جی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بھی ایک کولر نے بلکل ٹھیک بات کہیں کی بھاگتا ہوا اپرادی زیادہ پریشان ہوتا ہے جیل میں بڑے آرام سے دودھ اور پستہ مدام کھا رہا ہوگا لیکن آپ جو بھاگ رہا اس کا جتنا زیادہ بھاگے گا اتنے زیادہ تکلیف میں رہے گا آپ اس سے سوال سکتا ہے اگلا کولر بھی ہو سکتا ہے کہ اس بات پر جواب لے میں آپ کو یہ کہوں کہ پولیس کہیں بیٹھ نہیں گئی ہے پورا سسٹم اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جلدی سے جلدی پکڑا جائے گا جالا صاحب لیکن اس بیچ میں آپ کو لگتا ہے کہ اجمیر میں جو رینج آئی جی ہے ان پر بھی سوال اٹھنا چاہیے اس کرسی پر سوال اٹھنا چاہیے الٹ ان کو ملا تھا ان کا پورا کام تھا مونیٹر کرنا انہوں نے بھی زبانی آدیش دیئے اور اپنا کام سے تیشریح کر لی دیکھیں ملجم کی تلاصی اور اس کی ایرسٹ میں سبھی ایجنسیوں کی فراری سے پہلے کی بات کر رہا ہوں یہ فراری کے بعد کی بات ہے انہوں نے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے کہ کس طرح سے کسی کے لیول پر پر جو ہے انوالمنٹ رہا ہوگا یا سلیکنس رہی ہوگی لیکن نشت روپ سے اگر سینئر آفیسر کے نوٹس میں بھی اگر کوئی اس طرح کے آفینڈر کی بات آئی ہے اور ایسو جی اور ایٹی ایس کی ریپورٹ ان کی جانکاری میں ہے اور اگر کریمنل کے مومنٹ کا ان کو جانکاری دیکھیں آپ اس چیز کو سمجھ یہ ہے آپ جو جیل سے جو نوٹس جاتا ہے وہ آ رہی کے پاس جاتا ہے پولیس لائن کا در جاتا ہے پولیس لائن سے سیدھا ہی جو ہے جاپتہ کو لے کر کے اور کوٹ میں پیس کر دیا جاتا ہے بہت ساری چیزیں سینئر آفیسر کی نوٹس میں نہیں آتی لیکن اگر اس کا مومنٹ کا پورا دھیان رکھا جائے یہ جیل پرسان پولیس اور جو انٹرین ایجنسیا جو ہے آپ کی ان سب میں آپس میں تال میل کوڈینیشن آپس میں ایک دوسرے کا کمکنیکیشن جب تک ایفکٹی نہیں ہوگا میرے خیال سے آپ کی بات اگری نہیں کر رہے نہیں میں اگری کرتا ہوں کوڈینیشن بلکل بھی نہیں تھا کوڈینیشن کی بات تو آپ نے بولی لیکن جو مانٹرنگ ہونی چاہیے مانٹرنگ میں لیپس تھے اور لیپس کے پیچھے کوڈینیشن سے زیادہ کہیں نہ کہیں میلی بھگت لگتی ہے گندھ تو آتی ہے گندھ سارے انسیڈنس ایسا ہوا ہے اور جس پرفیکشن سے ہوا ہے جتنی سمپورتہ سے یہ فراری انجام دیا گیا ہے انجام دیا گیا ہے اس سے گندھ آتی ہے کہ کوئی گڑھوڑ کہیں نہ کہیں لگتی ہے لیکن کسی کو پین پوائنٹ کر سکیں یہ کہ ابھی تک پتہ نہیں چلتا چلی کیسے کریں گے اس کی تفسیر تفسیر سے بات کریں گے راموطار جی دو سا سے نمسکار بتائی آپ کا کیا کہنا ہے سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ آمد پال جی بی جی پی بدا ہے کہ ایم ایل اے کا اپرن کر لے جاتا اب بھی سرکار اسی طرح اسی طرح کیا بہت دلچسپ سوال آپ نے کیا ہے راموطار جی اس کا جواب بریک کا انتظار کیجئے بریک کے بعد لوڑتے ہی میں بہت سنجی سے لینا چاہوں گا دیکھتے رہے یہ بک فائٹ لائف جاری ہے اگر میں یہ ملی بگت ابو آ رہی اس میں تو یہ اتنے ٹائم سے پوری مسینری لگی ہوئی ہے یہ دعوی جیسے دعوی کر رہے ہیں پھر بھی اس کا پکڑ میں نہیں آنا یہ بہت ہی دربا کی اپون ہے اس گھٹنا سے جو مافیا تنتر ہے اس کو میرے کو لگ رہا ہے بل ملے گا سرکاریں اپنا کاریے جو وعدے کیے تھے جنتا سے وہ ابھی تک رنگ سے پورے نہیں ہو پا رہے ہیں تو اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے سرکار اس ماملے میں میرے کو تو یہ ساست لگتا ہے کہ سرکار کی کوئی ملی بگت ہے سرکار کے کچھ لوگ ہیں جو اس ماملے میں ٹانگ ڈاڑا رہے ہیں موسیقی موسیقی